آپس میں میل ملاب اور موافقت رکھنے کو لازم پکڑو اور ایک دوسرے سے الہدگی اور جدائی سے پرہیز کرو سب سے زیادہ ظالم بندہ وہ ہے جو ظلم کے راستے بنائے اور عدل و انصاف کے راستوں کو بند کر دے افت اور امانت کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تمام چویپی اور ظاہر کاموں میں اچھی اور بہترین صفات اور نہایت بہترین زخیرہ ہے ہر دن کی شام حسن اخلاق میں تمام کرو جو لوگ غافل سوئے پڑے ہیں صبح ہوتے ہی ان کی حاجت روائی کا انتظام کرو اقل مندی کا سمرہ نفس کی دنیا کی زید وزیند سے روکنا اقل مندی کا سمرہ اور اس کی خواہشوں کے مکر وفرب سے بچانا بزرگی کا نتیجہ ہے کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کر تاکر غلطی سے بچا رہے غزب کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے خاموشی یعنی چپ رہنا فضول گفتگو سے پرہیز کرتے رہو اپنے اب سے خوش ہونا اور اپنے اب پر غرور و تکبر کرنا کم اقلی اور بے وقوفی کی نشانی ہے زولن کا عدل سے اور غربت کا صدقہ اور اخراجات سے دوا کرو تیری روزی تجھے ہر وقت ہر لمحہ بالے ہر ڈھونٹی رہتی ہے تو اس کی تلاش میں خود کو زلیل اخر جب کسی دوست کی بے وفائی اور چلاقی سامنے آ جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا کافی آسان ہو جاتا ہے اپنی گردن نیچے کر دے جب تو کوئی خلاف تب بات سنیں جس سے تجھے تکلیف ہو اس طرح وہ تجھ سے تل جائے گی بزرگی میں تیرے بازوں ہاتھ نرم ہو جائیں گے تیری طبیعت کی تیزی اور توند دور ہو جائے گی اور تیری گمشدہ اقل واپس آ جائے گی جس کی فکر صحیح ہو اس کی گفار میں بھی سچائی ہوتی ہے اور کردار میں اخلاص اسنام مختلف قیسم کے ہین بزوں کا سنم ان کا نفس ہے دوسروں کا فرزند وزن مال تجارت اور حرفت اور ایسے بھی جن کا سنم نماز روزہ زکاة اور ان کا نیک حال ہے تمام لوگ ان بطوں میں بعض کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان سے بیزاری ضروری ہے معاملات دو چیزوں سے درست ہوتے ہیں سبر سے اور اخلاص سے معاملات میں سبر و سبات ہو اور ساتھ ہی صدق اخلاص اپنے افعال پر بھروسہ نہ کرو ان پر خوش نہ ہو حتیٰ کہ نیکی پر بھی خوش نہ ہو بلکہ نفس کی ملامت کرتے رہیں سچے فوقرہ کا سارا کام مطانت و حقت ہے اس لیے ان کے ساتھ مزا اور ذرافت کو ترک کرو غفلت اور سخت دلی سے بدتر کوئی چیز نہیں یعنی غافل اور سخت دل ان کی وجہ سے بالا میں پھنسا رہتا ہے خطاکار شخص تائب نہیں ہوتا جب تک اس کا دل پشمان نہ ہو زبان سے اس خطا کی معافی نہ مانگے اور اس کی بجائے آئندہ نیکی نہ بنیں رات کوب سہے عدد بادام آدھا کلو دودھ میں بھیگو کر رکھ دیں صبح ایک چمت شہد کا مکس کر کے بادام کھا کر دودھ پی لو بوڑا بابا بھی شادی کا کہے گا جو کوئی علم و حکمت اور بزرگوں کی باتوں سے دور رہے اس کا دل مردہ ہو جایا کرتا ہے اور کسی کام کا نہیں رہتا